اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بتاها و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد و ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و لمحمد و عجل فرجهم و آلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیزہب عقانکم الرجس احلالبیچ و یطاہركم تطہیرا رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلالعقدة من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم السلام علیکہ یا صاحب الزمان السلام علیکی یا فاطمہ الزہرہ اہلِ ازا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سلسلہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے فرشِ ازا بچ چکی ہے اور ایک صدا ہے فضا کے اندر حق والوں کی طرف سے حق کی خواہش رکھنے والوں کے لیے وہ بازگشت وہ صدا حق کہ جو کہ آج بھی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی حق پسند ہے جو بھی رسول اور آلِ رسول کا چہنے والا ہے وہ حق کی تلاش میں سرگردان اور پریشان ہے اسی خواہش اور اسی تمنا کو دیکھتے ہوئے جو ہر زندہ دل سے صدا بلند ہو رہی ہے میں نے اس سلسلہ گفتگو کا میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج اس کی دوسری نشست ہے اور موضوع ہے امام حسین علیہ السلام اور دعوت حق وہ حسین جو چودہ سو سال سے سوتے ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غفلتوں کے پردوں کو چاک کر رہے ہیں وہ فرشِ ازا کے جس میں ذکرِ امام حسین اور کربلا والوں کی قربانی اور عیسار کا ذکر برابر ہمارے کانوں کو موطر کر رہا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اپنے مقصدِ حیات میں ثباتِ قدمی کے ساتھ استحکام کے ساتھ استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس دعوتِ حق کی بازگشت آج بھی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور ہر سال نہ جانے کتنے خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جو حق پسند ہیں اور اس دعوتِ حق پر لبیک کہتے ہوئے لبیک یا حسین کی نہ صرف صدا بلند کرتے ہیں بلکہ عملی جامع پہناتے ہوئے میدان میں اتر آتے ہیں کاش اس سال ان ایامِ آزامِ ان خوش قسمت افراد میں ہمارا بھی شمار ہو کہ جو دعوتِ حق کو دل کے ساتھ قبول کرتے ہوئے میدانِ حق میں اپنے قدموں کو جمانے کی سعی میں مصروف ہو جائیں کیونکہ کربلا ایک بار پھر رونما ہوگی ایک بار پھر وقت کا امام دعوتِ حق دیتا ہوا سنائی دے گا اور وہ کوئی اور نہیں وارثِ قرآن وارثِ رسول حجتِ خدا امامِ زمانہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جو منتظر ہے اس حکمِ ربی تعالیٰ کا کہ وہ قیام فرمائیں وہ ظہور فرمائیں اور برکل اسی طریقے سے تمام عالمِ انسانیت کو دعوتِ حق دیں اور خوشنصیب ہوں گے وہ افراد جو ان کے قیام سے پہلے ہی اپنے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کر چکے ہوں گے کہ حقیقتن حق کا راستہ ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کو بقا حاصل ہوگی ہمارا شمار ان افراد میں ہوگا کہ سورہ مومنون میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن مومنین کو بشارت دے رہا ہے قد افلح المومنون کامیابی تو فقط صاحبان ایمان کے لئے ہے اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم کو ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم اس فرش عزا پر پیٹھیں اس کی برکتوں کو درک گریں اس فرش عزا پر جو آسمانی مخلوق تشریف لاتی ہے ان کی صحبت سے استفادہ حاصل کریں ان کی قربت سے اپنی کردار سازی کر سکیں اپنی اصلاح کر سکیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ اپورشنٹی دی ہے تو بہت ہی بدقسمت ہوگا وہ فرد جو اس سعادت سے محروم رہ جائے اور اس کے اندر حق والوں کی معرفت نہ پیدا ہو اور حق کے راستے کی تمیز نہ ہو اور اس دعوت حق کو وہ قبول کرنے سے محروم ہو جائے لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اندر وہ اویرنس پیدا کر سکیں تاکہ ہمارے کان بھی اس دعوت حق کو سننے کی سعادت حاصل کر سکیں اور نہ فقط سننے کی سعادت حاصل کر سکیں بلکہ ہمارے اندر وہ قوت ارادی پیدا کر دیں کہ ہم اپنی زندگی کی وہ تمام گولز جو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذات کے لئے اہم ہیں ان سب کی طرف متوجہ ہو کر یہ دیکھیں کہ آیا ہم جس دور میں لگے ہوئے ہیں وہ فقط اور فقط اس دنیا کی کامیابی تک محدود ہے یا پھر اس کی کامیابی جو ہے وہ مسلسل ہے اس میں وقت زمانے کی قید نہیں ہے آج ہم یہاں ہیں کل ہم عبدی دنیا میں ہوں گے تو اس کامیابی کے پیشے دوڑیں کہ جو کہ فقط اس دنیا تک محدود نہ ہو بلکہ ایک مسلسل کامیابی ہو جو آخرت میں بھی ہمارے کام آئے اس کے لئے ہمیں اپنے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کرنی ہوگی سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی فکر کو متوجہ کرنا ہے اس حق کی طرف اس دعوت حق کو قبول کرنا ہے کہ جس کے قبول کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو حق والوں کے سبرد کر کے سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں پھر ان کی رہنمائی میں ان کے نقش قدم پر قدم جماتے ہوئے اپنی زندگی کے شبروز میں آگے بڑھتے رہیں گزشتہ گفتگو میں میں نے مباہلہ کے واقعے سے ایک مثال دی تھی کہ کس طریقے سے وہ افراد جن کو اللہ سبانہ و تعالیٰ صادقین قرار دیا اور وہ صادق اول ہمارے اور آپ کے نبی جن کے نقش قدم پر کس طریقے سے یہ کاروان صادقین جو ہے انہی کے قدم کے اوپر قدم رکھتا ہوا روان اور دوان ہے اور کس طرح سے کامیابی سے ہم کنار ہوا ہے تو ہم کیوں نہ جب ان واقعات کو بڑی شان کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں تو کیوں نہیں اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتوں اور جو درس ہے اس کو کیوں نہیں اپناتے ہیں ہمیں اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہوگا وہ اس سخت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے وجود کی اصلاح نہ کریں آج جب ہم زمانے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کمپیر کرتے ہیں زمانے سے اور ہمیشہ ہماری زبان پر ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے ہم اپنے وجود کے باہر کے تمام افراد کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیا کبھی ہم نے اپنے اندر کے دشمن کی طرف توجہ کی ہے حقیقتا اگر ہم اپنے اندر کے دشمن کی شناخت کر لیں اور اس سے مقابلے پر ڈٹ جائیں کرنا کرنا پڑے گا کہ یہ اتنے مستحقم اتنے مضبوط ارادے رکھنے والے افراد ہیں کہ ان کو مسگائٹ نہیں کیا جا سکتا ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے دشمن کو مارنا ہے اپنے وجود کو قوی کرنا ہے اپنے اندر قوت ارادی کو پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر کے دشمن کو مارنے کے لیے جس ہتھیار کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں وہ ہتھیار ہے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر کے اپنے شب و روز کے تمام آمال پر نگاہ کر کے اس بات پر متوجہ ہوں کہ ہمارے حرکات و سکنات ہمارے شب و روز کے آمال میں ہم کہاں کہاں غلط کاموں میں ملوث ہیں کہاں کہاں ہمارے کردار ہمارا عمل جو ہے وہ ذات رب العزت کی مخالفت میں عمل پہرا ہے اس کی طرف ہم متوجہ ہوں پہلے پہلے اپنی غلطیوں کی طرف فوکس کریں اپنی طرف اپنی وجود کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں تو پھر جب ہم اس طرف متوجہ ہوں گے تو دشمن خود سامنے نہیں آئے گا وہ اتنی آسانی سے ہم پر قابض نہیں ہوگا اور آپ دیکھ لیجئے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے اس میں وہ افراد جن کے دل میں ولاع رسول اور آل رسول ہے مودت رسول اور آل رسول ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے میں اس کو کسی فرقے کے لیے محدود نہیں کر رہی ہوں تمام کلمہ گو مسلمانوں میں چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے مگر حقیقتا اگر ان کے دل مودت رسول اور آل رسول سے سرشار ہیں تو پھر دشمن کھل کھلہ ان کے سامنے نہیں آتا ہے بلکہ 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 ہمارے ہی درمیان ریولوشن جستجو تھی ان سب کو دعوت حق دے کر اپنے کاروہ میں شامل کیا ہم اس خسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ نہیں دیکھا کس کا تعلق کس فرقے سے ہے کس کا تعلق کس مذہب سے ہے بلکہ انہوں نے انسانیت کے لیول پر اتنا دائرے کو وسیع کر دیا کہ انسانیت کے لیول پر دعوت حق دی ہے اور جو بھی حق کا متمنی تھا اس نے اس دعوت کو قبول کیا ہے لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے دشمن کو شکست دینی ہے اور کس طریقے سے ہم شکست دے سکتے ہیں وہ کون سا طریقہ کار ہے تو اس کے لیے ہمارے الحمد اللہ دین اسلام میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ہماری اصلاح کے لیے پہلے اپنی کردار سازی کر کے اپنے اندر وہ معارفت وہ حق شناسی پیدا کر لیتے ہیں اور پھر اس تفہ کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے لیکچرز کے ذریعے سے وہ اس مفہوم کو اس انڈرسٹینڈنگ کو اس ایمان کو اس یقین کو اس حق شناسی کو اپنے ہی جیسے افراد کے درمیان بیان کرتے ہیں ہم جتنا بھی شکر عزا کریں کم ہیں اپنے ایسے علماء دین کا ایسے مفقرین کا جن کی زبان اور کردار ایک ہے کہ جنہوں نے اپنی فکر کو عملی جامع پہنا کے سوسائیٹی کے سامنے پیش کیا ہے اور لوگ متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے اگر نماز بھی پڑی ہے تو اس نماز میں جو لذت اور جو روحانیت محسوس ہوئی ہے کہ وہ نماز زندگی کی بہترین نماز بن کر آیت اللہ بہجت خدا وند کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ جن کا وجود عالم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت خدا وندی تھا اور جنہوں نے اپنی خیات کو مکمل طور پر اطاعت خدا وندی اور اتباع رسول اور آل رسول میں بسر کی ہے اور سٹرگل کیا اور حق کی تلاش میں تگو دو میں اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے کہ پھر اس منزل پر وہ پہنچے کہ اللہ نے ان کو معرفت اطا کی تھی وہ ہجاب ہٹ گئے تھے کہ جب بھی کوئی فرد ان سے ملاقات کے لیے آتا تھا تو اس کی حقیقی شکل ان کو نظر آتی تھی اس کے عمل اور ایمان کے مطابق آیت اللہ بہجت اپنے ایک لیکچر میں ہماری اس طریقے سے رہنمائی فرماتے کہ کس طریقے سے ہم جو ہیں وہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں کس طریقے سے وہ قابو اور وہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں آپ نے بہت سمپل وے میں وہ گفتگو فرمائی ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے آپ نے فرمایا خلوت اور چلوت میں اپنے رب کو یاد رکھنا یعنی یہ یقین ہو کہ ہم تنہا اکیلے ہیں سات پردوں میں ہیں یا مجمع میں ہیں ہمارے رب کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں جو ناظر ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سمی ہے ہمیں سن رہا ہے جو کچھ ہمارے دل میں ہیں نیتیں ہیں وہ بصیر ہے ان کو چانتا ہے یہ کلامات یہ صفات رب العزت کون کلمہ مسلمان ہے جو ڈینائی کرے یا جو نہیں جانتا ہے کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کو جانتے ہوئے بھی ان کی ان صفات سے واقف ہوتے ہونے کے باوجود بھی ہم کتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے اندر کے دشمن سے مقابلہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو تنہا ہو یا سب کے درمیان ہو ہر وقت اس کے اندر خوف الہی سے گریہ اور زاری کی صفت ہو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سے راز و نیاز کرنے کی خواہش اس کے اندر ہر وقت موجود ہو اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر ہر لمحے اپنے ایچ اینڈی ایوری ایکشن میں تجزیہ کریں کہ کہاں کوتائی ہو گئی گفتگو میں کہاں لائن کروس کر دی عملی میدان میں کون سا عمل ہے جو نافرمانی میں شمار ہو فرمایا کہ جو اس طریقے کی احساس بیداری رکھتے ہیں ان کی زبان ہر لمحہ توبہ اور استخوار میں صرف ہوتی ہے ہر لمحہ ہم تو مخصوص تاریخوں کا انتظار کرتے ہیں وہ تاریخیں آئیں گے ایک تذبیع استخفار کی پڑھ لیں گے وہ شبیں آئیں گی اس میں ہم جو ہیں یہ عامال کر لیں گے بہترین عمل کیا ہے بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی تنہائی اور اپنے مجمع میں اجتماع میں ہر لمحہ ہر وقت یہ فکر رہے کہ اللہ ناظر ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے ایچ این ایوری ایکشن پر اللہ کی نظر ہے اور جب ہم اس طریقے سے اپنے اندر یہ اویرنس پیدا کریں گے تو حقیقتا ہمارے اندر وہ ویل پاور پیدا ہو جائے گی کہ ہم محتاط ہو جائیں گے ہم پھوک پھوک کر قدم بڑھائیں گے اگر ہم اس کو ایک دن پریکٹیکل کریں تو حقیقتا ہم اس بات کو جان جائیں گے کہ یہ صرف لفاظی نہیں ہے حقیقتا اس کے اندر بہت سے ایسے فائدے موجود ہیں جو ہماری اسلام ہماری مدد کر سکتے ہیں ہمارے کردار کو مستحکم بنانے کے لئے جیسے میں نے ابھی عرض کیا آیت اللہ وحجت کی اس نصیت کے ذریعے سے کہ اگر ہم اس بات کا احساس کر لیں تو کس طریقے سے خود ہی نافرمانیوں کی روک تھام ہو جائے گی ہمیں کوئی ایسی جدو جہد نہیں کرنی پڑے گی کوئی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ جو ناممکنات میں سے ہو بلکہ راستہ اتنا آسان ہو جائے گا فقط 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 بات پر اور ایک واقعہ کو انہوں نے بیان کیا کہ دو بددست بدپرست ایک مرد اور عورت ارادہ کیا گناہ کرنے کا اور دونوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم ایسے مقام کی تلاش کریں کہ جہاں کوئی ہم کو دیکھ نہ سکے اور ہم یہ فیل بد انجام دیں لہذا تلاش کیا تو ان کو ایک ویرانے میں ایک مکان ملا جس کو دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوا کہ ہاں یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی ہم پر نگاہ نہیں کرے گا اس مکان میں داخل ہوئے اس مکان میں کئی کمرے تھے تو انہوں نے ایسے کمرے کا انتخاب کیا کہ جہاں پر اگر کوئی اچانک بھی گھر میں داخل ہو جائے تو وہ ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہمارے اس بدعملی کو نہ دیکھ سکے تو انہوں نے نگاہ کی تو ایک کمرے کا تعیون کیا کہ اچھا یہاں پر تو شیورٹی ہے کا ارادہ کیا تو اچانک ان میں سے ایک فرد کی نگاہ اس کمرے میں رکھے ہوئے مجسمے پر انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے مٹی کے مجسمے پر ان کی نگاہ پڑی چونکہ وہ بدپرست تھے لہٰذا انہوں نے کیا کیا اس مجسمے کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان کا رب ان کو یہ بدفیلی کرتے ہوئے نہ دیکھے کیا ہم اپنے رب کے اوپر اپنے اپنے رب کے درمیان پردہ ہائل کر سکتے ہیں بدپرست پردہ ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ظاہر ہے پردہ ڈال دیا ان کو اپنے رب کی طاقت کا اپنے رب کی اس کا پتہ ہے کہ ان کا رب جو ہے وہ کتنی قدرت رکھتا ہے اس کی قدرت کا پتہ ہے انہوں نے پردہ ڈال دیا اگو مطمئن ہوگر بدفیلی کے کام میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا کیا کیا ہم کلمہ گو مسلمان اس وعدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے بدفیلی کے لیے اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردہ ڈال سکتے ہیں حقیقتاً ایسا ممکن نہیں ہے وہ لا محدود ہے اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا وہ لا مکان ہے کسی مکان میں مخصوص نہیں کیا جا سکتا وہ لا زمان ہے کسی زمان تک کے لیے محدود نہیں کیا جا سکتا جب ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں تو ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان پردہ ہائل نہیں کر سکتے پھر کیسے ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے آپ سوچئے کہ ہم اپنے ہی ذات کے کتنے بڑے دشمن ہیں یہ ایمان اور یقین رکھنے کے باوجود کہ وہ ناظر ہے وہ حاضر ہے وہ حلیم ہے وہ بصیر ہے وہ اللہ کل شاہن قدیر ہے ان تمام صفات پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے دامن کو اس کے عذاب سے بچا سکتے ہیں یہی نظریہ یہی سوچ یہی فکر ہمارے اور آپ کے امام امام خسین نے ہمارے سامنے کربلا کے میدان میں پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے کوئی اچھا یا برا فعل پوشیدہ نہیں ہے امام نے اپنے نانا کی امت کی فلا کے لیے کہ ہمارے اندر یہ شعور اور آگہی پیدا ہو جائے کہ تنی عظیم قربانی دی ہے خدا کی قسم اگر حقیقتا ہمارے اندر تھوڑا بھی عقل و شعور ہے اور رتی برابر بھی اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام حسین کی اس قربانی سے مستفید نہ ہو اور اپنی کردار سازی نہ کر سکے اور اس دعوت حق پر لبیق یا حسین عملی طور پر بلند نہ کر سکے ذرا سوچئے تو اس دعوت حق کو جب زبان حسین نے جاری کیا ہے کتنے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے ہم آپ بخوبی واقف ہیں اور اس بات پر ہم گریہ بھی کرتے ہیں عشق باری بھی کرتے ہیں کہ کثیر مسلمانوں کی تعداد کتنے حاجی لاکھوں کے حساب سے جب رسول خدا کے زمانے میں جو رسول نے آخری حج کیا ہے اس میں ان حاجوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں پر تھی تو پھر سن اکسٹھ ہجری میں کتنے حاجی ہوں گے کتنے مسلمانوں میں اضافہ ہوا ہوگا جبکہ تاریخ میں ہمیں بے شمار فتوحات نظر آتی ہیں کہ کتنا زیادہ جو اسلامی حکومت ہے اس نے کتنی وسط اختیار کر دی تھی مگر جب ہم کربلا پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمینوں پر تو اسلامی حکومت رائش تھی مگر دلوں پر اسلامی حکومت چیدہ چیدہ لوگوں کے اوپر رائش تھی کیونکہ کربلا کے میدان میں جب امام حسین تشریف لائے ہیں اور تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ امام نے جب مکہ میں یہ ارادہ کیا کہ کوفے والوں کی دعوت پر کوفہ کے لئے روانہ ہوں اور پھر راہ کربلا ہی میں اپنے سفیر کی شہادت کی خبر پائی اور اس قاسد کے پیغام کو سنا کہ جس میں حضرت مسلم نے فرمایا کہ آقا کوفے کی طرف روانہ مت ہوئیے گا کیونکہ کوفیوں کے اندر ایمان اس منزل پر نہیں ہے جو حقی دعوت کو قبول کر کے ثبات قدمی کا مظاہرہ کر سکیں لہذا امام حسین نے پھر ارادہ کیا کہ نہیں حق پہنچانا میرا کام ہے میں اپنی پوری سعی اور کوشش کروں گا سوتے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنے کی آج ہم کوفیوں کی بے وفائی پہ گریہ کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہی دعوت حق امام حسین کی وہ صدا آج بھی ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے آیا کیا ہم حق متمنی ہیں آیا ہم اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں وہ جذبہ قربانی ہمارے اندر پیدا وعدہ رسول کے ننے 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 حالوں کے اندر بھی قربانی کی جذبے سے ان کے دل سرشار تھے دو محرم کو امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا اور جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ راہ مکہ اور کوفے کے راستے میں یزید کے حکم پر خور کے ایک فوجی دستے کو بھیجا گیا امام کو ان کے ارادوں سے ناکام کرنے کے لئے اور امام کا جو بہیوئر اور جو کردار آپ نے اپنے دشمن کے سامنے پیش کیا ہے جو کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب خور کا دستہ امام حسین تک پہنچا ہے اور امام حسین ایک مقام پر اپنے مختصر سے خانوادے کے ساتھ قیام فرما تھے اور جب لشکر آیا ہے ہور کا تو سہرہ کی گرمی کے سبب تمام ہور کے ساتھی پیاس کی شدت سے بے قرار اور بے چین تھے حد یہ ہے کہ ان کے جانور ان کے گھوڑوں کی بھی زبان موں سے باہر لٹک رہی تھی ایسی صورت جب اس دستے کی دیکھی جبکہ معلوم تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں اور کس طریقے سے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو بے عدبی کے ساتھ خور نے پکڑا ہے مگر امام نواس رسول نے اپنی وزہ داری اپنا خسن سلوک پھر بھی اس کے ساتھ امام نے خسن زن رکھا سلام ہو میرا امام کے اس بصیرت پر اس عمل پر خدا ہمیں توفیق دے اور امام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس لشکر کے جانوروں کی تشنگی کو سیراب کیا ہے اور امام نے کربلا کی سرزمین کا رخ کیا ہے اور خور کا دستہ امام ساتھ ساتھ ہے جو امام کی نگا بانی کر رہا ہے حکم یزیز سے کہ یہ کہیں اور نہ چلے جائیں لہذا دو محرم کو امام نے جب کربلا میں قدم رکھا ہے امام کا قافلہ تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی امام اپنے ناقص ارض کربلا پر قدم رکھا ہے امام نے ایک تیز آندھی چلی ہے جس نے امام کے چہرے کو خاک سے آلودہ کر دیا اور وہی کرد جو ہے وہ ام کلسوم کی چہرے پر پڑی اور ایک عجیب سی وحشت اور گھبراہت ام کلسوم کے دل میں پیدا ہوئی اور آپ نے فوراں گریہ شروع کر دیا اور فضہ سے کہا کہ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ میرا دل گھبرا رہا ہے اور جب ام آپ کے پاس گئے تو ام کلسوم نے فرمایا کہ بھائی جتنا جلدی ممکن ہے اس مقام سے دور ہو جائیں ام نے اپنی بہن کو تسلی دے کر فرمایا اے بہن یہی ہمارا جائے قیام ہے اب ہم یہاں سے سفر مزید آگے نہیں اختیار کریں گے مشیط رب یہی ہے اور اس کے بعد امام جو ہیں وہاں پر آپ نے خیمے لگ ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ امام کے اس مختصر سے لشکر کے نگابان ہے اباس علمدار جو اپنے وقت کے امام کے لیے اس طریقے سے جذبہ رکھتے ہیں کہ ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے ادھر امام نے فرمایا اے اباس یہی مقام ہے یہی منزل ہے ہماری یہاں پر خیمے لگواؤ اور حکم امام پر سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے حضرت اباس نے اس مقام کو دیکھا تو نگاہوں کے سامنے فرات نظر آئی اور آپ نے دیکھا کہ میرے آقا کے اس مختصر سے کافلے میں نن شیر خار بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں سہرہ کی گرمی ہے لہذا فرات کی ترائی کے پاس آپ نے خیام نصب کیے ہیں تاکہ اس گرمی میں فرات کے پانی سے اٹھتی ہوئی ہوا جو ہے اس کی تازگی میں گرمی کی شدت ان بچوں کو محسوس نہ ہو مگر تاریخیں بتاتی ہیں کہ تین محرم کو عمر سعید کا لشکر کربلا کی سرزمین پر آیا اور جو اس مقصد کے لیے آیا تھا اور جو اپنے یزید کے حکم کی تعمیل کے لیے کہ حسین کو چاروں طرف سے ان کو نرغے میں لے لو اور خبردار ان کو فرار کا موقع نہ دینا اور اگر وہ میرے بیعت نہ کریں تو ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دینا یہ حکم لے کے عمر سعید آیا لہذا اس نے پہلا ظلم آتے کے ساتھ ہی سرزمین کربلا پر جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آل رسول کے خیام کو نہر فراد کے کنارے سے ہٹانے کا حکم دے دیا جو کہ عباس علمدار کے لیے سقائے سقینہ کے لیے جو حکم قابل قبول نہیں تھا اور مولا عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا خبردار ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے مولا حسین کے بچے جو ہیں وہ اس سہرہ کی گرمی کو برداشت کریں یہاں سے خیام ہٹنے نہیں دوں گا اور عجب نہیں تھا کہ لشکر عمر ساتھ اسی وقت حملہ کر دیتی اسی وقت حملہ کر دیتی مگر اتنے میں امام حسین کو جب اطلاع ملی ہے تو حضرت عباس سے آپ نے فرمایا کہ اے بھئیہ عباس یہ منزل سبر ہے یہ منزل سبر ہے عزاداران حسین یہ ہے عطاعت امام کہ حضرت عباس نے سر تسلیم کو خم کیا ہے اور کس صورت میں خم کیا ہے کہ آنکھیں عشق بار ہیں میں کہوں گی مولا عباس آپ سے خیام حسین کو نہر فراد سے جدہ ہوتے دیکھنا برداش نہیں ذرا اس وقت کو یاد کیجئے اس وقت کو دیکھئے کہ جب آپ کے آقا اپنے ہاتھوں پر نن علی ازغر کو لے کر اس سہرہ میں دشمنان یزید کے آگے ایک قطرہ آپ کا سوال کر رہے تھے تو ان یزیدیوں نے بجائے اس معصوم علی ازغر کو پانی پلانے کے تیرے سہ شعبہ سے امام کے ہاتھوں ہی میں امام کے ششمائے کو شہید کر دیا مرحبہ لے امام مرحبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینك مرحبہ ہی مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا حید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا میں تیری یاد میں دن آت یوں تڑپ رہتی ہوں جیسے پنجرے میں کوئی غائل بڑا ہو پنچھی موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے میری امداد کو آؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پسر رکھ نیکی شین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے قید قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی اپنی گودی میں سلا ہو بابا قید تنہائی میں دم اٹھنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا بابا بابا